کراچی کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے کہ جس کا خون بہ رہا ہو رس رہا ہو جس کے جسم کو اور بدن کو مختلف لوگ مختلف جگہوں سے نوچ رہے ہوں جس کے راستے ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہوں جو بنیادی حقوق سے محروم ہو اور حکومت اس پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہی ہو اس پہ خرچ کچھ نہیں کرتی لیکن ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہی ہو گیس بجلی کے بل اور دوسرے ٹیکس بڑھانے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہو آپ بتائیں ایسا شخص جس کا خون رس رہا ہو جس کے جسم کو نوچہ جا رہا ہو جس میں بے روزگاری کو عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہو جس کے اندر کاروبار کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہو جس پہ گیس بجلی اور دوسرے ناجائز بل لا دے جا رہے ہو پھر بھی اس کے خاندان پہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی زلزلے آتا ہے تو یہ اپنے خاندان یعنی کہ پاکستان کے لیے یہ کراچی پاکستان کے لیے کرونوں کی امداد دیتا ہے یہ شخص کراچی ہے یہ کراچی کی عوام ہے یہ کراچی کے عوام کے جذبات ہیں کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے یہ کراچی کی عوام ہے